السلام علیکم ویڈیو ویڈیو میں اسے دانی شفتخار آج جو ویڈیو ہے وہ بسکلی میں نے جیسے لاسٹ ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ویپنگ کرنا سکھا ہوں کس طریقے سے نون ڈیری کو ویپ کیا جاتا ہے تو آج ہم نون ڈیری کو ویپ کرنا سکھیں گے کس طریقے سے پراپرلی ہم کمرشلی بیکریز میں کس طریقے سے اس کو ویپ کرتے ہیں آچھا کچھ چیزیں میں ایسی بھی اس ویڈیو میں بتاؤں جو کہ نہیں کرنا چاہیے اور ہم کرتے ہیں غلطی جو کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ ہمیں اس ویڈیو کے بعد نہیں کرنا ٹھیک ہے میں کونسی کیم یوز کرتا ہوں وہ بھی کوئی میٹر نہیں کرتا کیونکہ ساری نون ڈیری کیم ایک جیسی ہوتی ہے جو کہ کولیٹی والی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی کولیٹی اس کی ساری چیزیں آپ ایک دفعہ یوز میں آپ بتا سکتے ہو کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اس کا ارومہ کیسا ہے بعد جو ایک آفٹر ٹیسٹ رہ جاتا ہے وہ چیز کیسی ہے وہ بہت امپورڈن ہے ٹھیک ہے ایکیوپمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں ایکیوپمنٹ کیا کیا چاہیے ہمیں یہ میرے پاس جو مشین ہے کچین ایٹ کی یہ میری آر این ڈی کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہینڈ بیٹر ہے الیکٹرک ہینڈ بیٹر یہ جو ہے ایکیوپمنٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اگر آپ کرین کو ویپ کرنا ہے پروپرلی ٹھیک ہے یہ ہو تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس میں ون کیجی جو ہے کریم آتی ہے اس سے زیادہ میں آلاؤ نہیں کروں گا ویسے اس میں ڈیڑھ کیجی بھی کرتے ہیں لوگ لیکن میں آلاؤ نہیں کروں گا ٹھیک ہے یہ جو ہینڈ بیٹر ہے اس سے اگر آپ کریں گے تو میرے حساب سے 300 سے 400 کے درمیان آپ کی کریم ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ اگر اس سے زیادہ کریم لے کے آپ ویپ کریں گے چاہے آپ کا بہت بڑا ہو یا چھوٹا ہو لیکن وہ پروپرلی ویپ نہیں ہوگی کیونکہ اس کی جو ہے جو ویسک ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اس میں اس سے زیادہ ہائٹ کی اگر کریم ہوگی یعنی کہ اگر آپ اس طریقے سے اس کو آپ بیٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ کی کریم اس سے اوپر آ رہی ہے تو اوویسی سی بات ہے کہ وہ اس کو وہ روم نہیں مل رہا جس سے جو ہے وہ پروپرلی ویپ ہو ٹھیک ہے اچھا یہ چیزیں سمجھ لئے آپ لوگوں نے یہ کتنی دیر میں اور کس حساب سے بیٹ ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مشین کی پاور کے اوپر ٹھیک ہے یہ بھی بڑے بھی ہم جو بیکریز میں یوز کرتے ہیں وہ ہم اس سے کافی بڑی ہوتی ہے اس میں تقریباً ایک ساتھ چھے کیجی آتی ہے کریم ٹھیک ہے نا لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے کریم کو اگر وہ نہیں دیکھی آپ نے تو دیکھ لیجئے میں لنک دال دوں گا یہاں پہ تاکہ جو ہے آپ اس کو ضرور فالو کر سکیں کس طریقے سے میں نے کیا بتایا کہ کس طریقے سے سٹور کرنا ہے کس طریقے سے اس کو رکھنا ہے آج ہم بتائیں گے کس طریقے سے اس کو ویپ کرنا ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں کچھ چیزیں ایسی میں بتاؤں گا جو بظاہر بہت چھوٹی اور بچوں والی چیز لگے گی لیکن وہ بہت چیزیں مائنے رکھتی ہیں اس کو آپ کو فالو کرنا لازمی ہے وہ ہر کو نہیں بتائے گا یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ایک ایکسپرڈ بناتی ہیں کہ آپ جو ہے آئندہ کے لیے جب بھی ویپ کریں گے تو آپ کو یہ آنام سے ہو جائے ٹھیک ہے پہلے سٹارٹ کرتے ہوگے ویورس ابھی دیکھیں میں نے کریم جو ہے یہ باول میں نکال لی ہے باول تھنڈا ہے آپ کا باول تھنڈا ضرور رکھئے سٹیللی سٹیل ہو تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ سٹیللی سٹیل جلدی جو ہے وہ تھنڈک ابزورف کرتا ہے سب سے اہم ٹپ اور پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ کریم نکالیں گے نون ڈیری کی بات کر رہا ہوں ابھی میں صرف ٹھیک ہے نون ڈیری بہت ساری ہے پاکستان میں انڈیا میں ایشیا میں میں نے جسے لاسٹ وڈیو میں بتایا ایشیا میں سب سے زیادہ نون ڈیری کی کریم جو ہے وہ پرفیر کی جاتی ہے بیکریز وغیرہ میں ابھی سب سے زیادہ ایمپورنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی کریم آپ کے باول جو سائز ہوگا اس کے ٹوئنٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور خاص طور پر جب آپ اس طریقے ہی مشین سے ہینڈ بیٹر سے جب کریں گے تو پھر آپ کی کریم ٹری ہنڈیڈ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے گرام ٹری ہنڈیڈ گرام سے زیادہ کیونکہ اس میں جو ہے آپ کی وزک میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی ٹھیک ہے جب آپ ویپ کریں گے تو اس کا ٹیمپریچر تقریبا 0 to 5 ہوگا اور اس سے زیادہ مائنس میں بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اگر مائنس میں ہوگا تو اس میں آئس کرسٹل ہونے کے چانسز ہوں گے ابھی دیکھیں آپ بلکل لیکویڈ ہے یہ آپ کے سامنے اور بلکل صحیح ٹیمپریچر یہ اس وقت ٹھیک ہے زیرو یا ون ٹو اس طریقے سے ہوگئی ہے اور اب میں اس کو آپ کے سامنے ویپ کروں گا ٹھیک ہے اب جب میں ایک اور چیز یہاں پہ اگر گرمیاں ہیں گرمی میں آپ کی تھوڑی بہت آئس کرسٹل اگر رہتی ہے تو ایس فائن اس میں کوئی ایس نی ہوگا جب ہینڈ سپیڈ یعنی لویس سپیڈ میں چلانا ہے ہم جب کمرشل یوز کرتے ہیں بیکریز میں نون ڈیری کریم تو ویپ کرنے سے پہلے اس کو ہم بہار نکال لیتے ہیں ایک گھنٹے پہلے تاکہ یہ تھوڑ ہو جائے اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے ایس تو ایک دن پہلے اس کو فریج میں رہ دیں تو پھر آپ جب اس کو اگلے دن یوز کریں گے تو آرام سے ایس ملے گی پوری کریم کو تھو کر لیں اور تھو کرنے کے بعد اس طرح کی مشین میں بیٹ کریں 1kg تاکہ آپ اس کو 1kg ویپ کرنے کے بعد اس کو آپ سٹور کر لیں اچھا یہ جو کریم ہے اس اپنا لیکوڈ سے فومی ہونا لگے گا تو اس کو ہم میکسیمم سپیڈ میں کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل سلو سپیڈ میں کر رہا ہوں سلو سپیڈ میں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی بہت بھی آئس پس ختم ہو جائے اب میں اس کی سپیڈ بڑھا روک رہا ہوں اور اس کا روکنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ دکھات سکھوں یہ جو ٹیکچر ہے ٹھیک ہے اس طریقے جو ٹیکچر ہوگا یہ ہم موز میں استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں ڈیری کی کریم نہیں یوز کرنی ہوتی نون ڈیری یوز کرنا ہوتا تو ہم یہ ٹیکچر پہ روکتے ہیں چاہے چیز کیک ہو چاہے موز ہو ٹھیک ہے یہ میں آپ بتا دوں اس سے زیادہ stiff میں نہیں جائیں گے ہم اگر موز کی یا چیز کی بنا رہے ٹھیک ہے اور ایک مشورہ اور یہ ہے کہ اگر آپ اس کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ میں نے کہا کہ اگر آپ فریز کریں گے تو پھر اس میں آپ لوگوں کو یہ پرابلم ہوگی کہ اس میں آئیس کرسل آئیں گے لیکن جب آپ اس کو باہر نکال ہوگے استعمال کرنے کے لئے لئے تو اس کو تقریبا آپ ایک گھنٹے پہلے آدھے گھنٹے پہلے نکال کے روم میں رکھوگے جہاں پر اس کا تیمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہونا چاہیے یعنی کہ مائنس میں آگر ہے تو یہ پلس میں آ جائے لیکن پلس میں آنے کا مقصد نہیں کہ 18 20 25 میں چلے جائے یہ تقریبا کریم اگر آپ کی 10 to 12 temperature پہ آتی ہے تو آپ اس کے بعد اس کو whisk کریں گے اور یہ اپنے temperature میں اپنے texture میں آ جائے گی ابھی اس کو اور whip کروں گا اچھا ایک چیز اور میں آپ کو یہاں پہ ایک tip دے دوں کہ کچھ جن کے پاس air condition روم نہیں ہے جن کو جو ہے مطلب اپنی کشن میں بنا رہی ہیں یا پھر کچھ اس طریقے سے جہاں پہ چولا بھی ہے جہاں اون بھی ہے تو ان کے لئے مشورہ یہ ہے کہ ایک steel کا ball لیں نیچے double boiler جس طرح سے رکھیں اور نیچے ice رکھیں ٹھیک ہے ball کے نیچے ice ہوگا تاکہ اس کو تھنڈک ملتی رہے صحیح جب whip کر رہے ہوں یہ بہت important tip ہے جن کے پاس air condition room نہیں ہے اور وہ گرمیوں میں whip کر رہے چیک ہے ایک اور چیز دیکھ لیں کہ ابھی جو میں machine میں whip کر رہا ہوں تو میرے beaters سے اوپر cream نہیں آئی یہ بہت important tip ہے اگر اوپر cream آرہی ہے تو اس کو جو ہے proper beat ہونے میں اس کو proper whip ہونے میں ٹائم بھی لگے گا اور اتنی دیر میں جو اس کی friction سے heat مل رہی ہے اس سے آپ کی cream کا texture کم ہوتا جائے گا یہ بات میں آپ کو بتا دیں چیک ہے کی ہے اگر آپ کے سامنے میں نے یہ کیریم وپ کی ہے آپ دیکھیں اس کی سٹیفنس دیکھیں اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں جس طریقے سے اس نے شیپ ہولڈ کیا ہے یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہم نے ایسے کرنا ہے کہ یہ شیپ جو ہے ہولڈ کر کے ڈرائے ہو جائے ہمیں ایک اور چیز بہت اچھے سے سمجھ دینی ہوگی کہ نان ڈیری کریم میں جو ہے ہمیں اس اس حد تک جو ہے وپ کرنا ہے کہ اس میں شائن بھی برقرار رہے اس میں کہہ لیجئے کہ سٹیفنس بھی آئے لیکن ایسی سٹیفنس نہیں آئے کہ یہ ایک دم ڈرائے ہو جائے اگر یہ بائچانس آپ لوگوں سے وپ کرتے ہوئے ڈرائے ہو جاتی ہے زیادہ اوور وپ ہو جاتی ہے تو اس میں نان ڈیری میں ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے آپ اس میں یا تو تھوڑا سا تھنڈا دودھ دال دیں یا تو پھر جو کریم آپ کی لیکوڈ بنی بھی تھوڑی سی بچا لیں وہ آپ دال کے اس کو سلو اسپیڈوں جب مکس کریں گے تو ویسے ہی وہ شائن بھی آ جائے گی اور سموتھ سٹیفنس بھی آ جائے گی ٹھیک ہے یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے اب یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹلی جو ہے وپ ہو گئی ہے آپ کے سامنے ہے دیکھیں اس کا یہ بھی ایک طریقہ یہ اس کو الٹا کر کے دیکھتے ہیں آپ سپیکچولا میں اس کو اپ سائٹ ڈاؤن کر کے دیکھیں گے کہ یہ گر تو نہیں رہی تو یہ میرے ساپ سے اس وقت ریڈی ہے اس سے آپ آئیسین کریں اس سے آپ فلاور بنائیں اس سے آپ ڈیکوریشن کریں کوئی بھی قسم کی یہ بلکل پرفیکٹ ہے ہاں اس میں میں ایک ٹپ اور دوں گا کہ اگر گرمیاں ہیں تو اس کو تھوڑا سا اور وپ کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھنا لازمی ہے ہم بیکری والے بھی جو ہیں کمرشل جو یوز کر رہے ہیں کمرشلی جو ہم یوز کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کام کرتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ اس کو پانچ سی کلو وپ کرتے ہیں وپ کرنے کے بعد اس کو فریزر میں لازمی رکھتے ہیں کیونکہ اسی دن ہم نے کام کرنا ہوتا ہے تو ہم جو ہیں صبح صبح آتے کے ساتھ ہی وپ کراتے ہیں اور وپ کر کے اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کام کرتے ہیں لیکن ہم ائر کنڈیشن روم میں کام کرتے ہیں جو پروفیشنلی کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کبھی بائچانس لائٹ نہیں ہے یا کچھ ایسا کام ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی کریم نکالتے ہیں آپ لوگ بھی یہ ضروری کریں ضرور یہ کام کیا کریں جب بھی کریم وپ کرنا ہے کیک بنانا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کبھی بھی ایک ساتھ باول کو بھر کے کریم مت نکالیں جتنا آپ نے یوز کرنا ہے جیسے فرض کریں ایک دو پونڈ کا کیک ہے تو آپ اراؤنڈ اتنی کریم نکال رہے ہیں جتنی میں نے لیے یہ دھائی سو گرام کریم تھی اتنی کریم سے جو ہے آپ آرام سے لیئر بھی لگا سکتے ہیں اس سے فروسٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیکوریشن بھی ہو جائے گی آرام سے تو اگر آپ اس سے تھوڑی سی کم بھی نکالیں گے فریزر میں رکھیں گے تب بھی چلے گا کہ جب آپ آئیسنگ کر لیں لیئر لگا لیں آئیسنگ کر لیں اور اس کے بعد جب ڈیکوریشن کی باری آئے تو وہ آپ کو تھنڈی کریم ملے گی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ائر کنڈیشن روم نہیں ہے تو اوکی ویورس یہ دیکھیں بہت ایزیلی جو ہے میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میں بہت سارے برینڈ ہیں اس وقت پاکستان میں جو کہ کام کر رہے ہیں ویپ ویپ ہے ڈریچز ہے سلور ویپ ہے گولڈن پیک ہے جو مجھے جو سمجھ میں آتے ہیں جو کہ جس کی قوالیٹی ہے وہ میں نے نام لیے ہیں باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ اس میں سے کوئی بھی استعمال کریں ریچز ایسا ایک برینڈ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی کنٹریز میں ایویلیبل ہے اگر وہ استعمال کرنا چاہے بیسٹ ہے آپ استعمال کریں اور سلور ویپ ہے ویپ ہماری پاکستان کی ہے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی برینڈ یوز کر سکتے ٹھیک ہے اچھا یہ ویپ ہو گئی ہے لیکن میں پھر بھی اس کو یوز کرنے سے پہلے اس کو میں فریزر میں ضرور رکھوں گا یہ میں آپ کو وہ ٹپ بتا رہا ہوں جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی یعنی آپ کو پرابلم یہی ہوتی ہے کہ سر ہم نے بلکل پرابر طریقے سے کیا اس کو ہم نے جب کیک ڈیکوریشن کے لئے نکالی تو یہ بہت جلدی ڈھلنے شروع جاتی ہے یعنی کہ اس کا ٹیکچر چینج ہو جاتا ہے وہ وجہ یہی ہے کہ اس کی تھندگ ختم ہو جاتی ہے سب سے مین چیز یہ ہے اگر آپ لوگوں نے یہ سمجھ دیا کہ کریم یوز کرنا شروع کیا پائپنگ بیگ میں بڑھتا اور تھوڑی دیر میں فلاور بناتا ہو خراب ہو جاتی کریم سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا چکر پھٹی پھٹی کیوں ہو جاتی صحیح تو وپکی تھی اس وقت سمجھ نہیں تھی صاف صدی بات ہے ہاتھ کی گرمی بھی تو چیز ہاتھ کی گرمی سے پائپنگ بیگ پکڑ کے بناتے رہیں گے یا پھر ڈیکوریشن کرتے رہیں گے تو ہاتھ کی گرمی سے کریم کا ٹیکچر خراب ہو گا لازمی تو یہ کوئر ایک ٹپ بتا رہا ہوں وہ ذماغ میں بٹھا لیں کہ کبھی بھی پائپنگ بیگ کو پورا نہیں بھرا کریں ہمیشہ آدھ ہی پائپنگ بیگ کو بھریں تاکہ جب ختم ہو جائے کریم تو دوسری بھی اس کے اوپر ریفل کر لیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں اوپر تک بڑھتے تک گلے تک اور پکڑتے تو جیسے بھی نکل رہی ہوتی یہ کریم اور پریشر بھی زیادہ لگ رہا ہوتا میں اس کے بارے میں پائپنگ کے بارے میں بتاؤں گا کس طریقے سے پائپنگ کرنا ہے اور انشاء اللہ آپ کو شارپ ایجز جو کیک میں بنتے ہیں لیکن میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ اپنا ہاتھ اس پر سیٹ کر لیں کس طریقے سے کریم کو تیمبریچر دیکھے ہیں بیکنگ چاہے کیک ڈیکوریشن ہو یا چاہے بیکنگ ہو لیکن اگر آپ لوگ اس کو فالو کریں گے کہ ہاں یہ تیمبریچر اس وقت یہ ہے اس روم کا تیمبریچر یہ ہے سلایب کا تیمبریچر یہ ہے تو آپ کی بیکنگ میں بہتری آئے گی اور فنیشنگ آئے گی آپ ایک ڈسپلین سے لے کے چلو گے اپنے کام کو ٹھیک ہے میرے خواہد سے کافی لمبی کلاس ہو گئی ہے اب اس کو یہ پر وائنڈ اپ کرتے ہیں اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کیجئے کمن کیجئے اگر نئے ضرور شیئر کروں اپنا بہت خیال لکھی گا السلام اللہ میں کون برین ڈیوز کرتا ہوں اس کو سیکریٹ رہنے دیں